اسلام علیکم دوستو جی زیڈ پرنٹر میں خوش آمدید تو جیسے کہ موسم تبدیل ہو گیا ہے تو آج میں آپ کے لئے ایک نئی سیٹنگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں میں نے سوچا اس پر ایک ویڈیو بنا لی جائے تاکہ آپ کو آپ سیٹنگ کے بارے میں آگاہ کر دیا جائے اب جتنے بھی پرنٹر ہیں کیا وہ کی جٹ ہو گیا کیو جٹ ہو گیا یا جی زیڈ سی ہو گیا اب ان سب کی جو ہے وہ سیٹنگ چینج ہو گی کیونکہ موسم کی تبدیلی شروع ہو گئی ہے تو جیسے موسم تبدیل ہوتا ہے تو پرنٹنگ کی سیٹنگ جو ہے وہ چینج ہوتی ہے سیٹنگ اب کیسے چینج ہو گی اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ کوئی بھی پوائنٹ کوئی بھی جو ہے نکتہ مس نہ ہو تو اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اس چینل پر میں فلیکس مشین کے ریلیٹڈ بہت سی معلوماتی مواد شیئر کرتا ہوں اس چینل پر آپ کو کے جیٹ، کیو جیٹ، تھنڈر جیٹ، ایکو سولونٹ، سولونٹ پرنٹر کے بارے میں بہت ساری معلوماتی ویڈیوز ملیں گی آپ باقی بھی میری پروفائل میں جا کر ویڈیوز کو سرچ کر سکتے ہیں تو اب میں آپ کو زیادہ بہت نہیں کرتا سیٹنگ کی طرف شلتے ہیں تو پہلی سیٹنگ اس میں ہماری یہ ہوگی کہ ہم جو ہے وہ اس کی وولٹ سیٹنگ جو ہے وہ چینج کریں گی گرمیوں میں جو تھی وہ روٹین میں چل رہی تھی اسی وولٹیج چل رہے تھے اور ٹمپریچر ہم نے سیٹ کیا وازہ تیس ابھی کیونکہ مشین چل رہی ہے تو مشین کو ہم جیسے ہی روکیں گے تو پھر ہماری سیٹنگ جو ہے پر آن ہو جائے گی اب ہماری جو وولٹیج ہیں وہ ہم چینج کر کے یہاں پر کر دیں گے چوراسی اور آپ کو میں بتاتا ہوں کہ وہ کیسے چینج ہوں گے مشین کو ہم سٹاپ کرتے ہیں تاکہ سیٹنگ کلیر کر سکے اب میں نے مشین کو سٹاپ کر دیا ہے کیونکہ مشین چل رہی ہے کہ چلتی ہوئی مشین کی جو وولٹیج ہیں وہ چیک نہیں ہوتے اب دیکھیں یہ ریال سیٹنگ میں آپشن ہائی لائٹ ہو گیا ہے تو ریال سیٹنگ میں ہم جائیں گے اب یہ سیٹنگ ہے جی زیڈ سی پرنٹر کی جو کہ اب اس موسم میں چل رہی ہے چوراسی اوپر میں نے ٹمپریچر چٹی کیا ہوا ہے اس کا تاکہ انک پروپر فلو کے ساتھ نکلے اور یہ ہے گی سٹیوں کی سیٹنگ اور ریال سیٹنگ آپ کے سامنے ہیں ماشاءاللہ بہترین ریال سیٹنگ آ رہا ہے ہر لحاظ سے اوکی ریال سیٹنگ ہے سپراز آپ نے جو کیلیپریشن چھنا ہے وہ لازمی چیک کرنی ہے وہ کیسے کریں گے ٹول میں جائیں گے کیلیپریشن ویزرڈ نیکسٹ نیکسٹ عام طور پر جو ہے وہ ڈی بی آئی جو ہے وہ ہی یوز ہوتی ہے آہ ڈی پی آئی جو تین سو ڈی پی آئی ہے ہائی سپیڈ ہے کیونکہ جو جی زیٹ سی چلا رہے ہیں ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اس میں جو سیٹنگ ہوتی ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ تین سو ڈی پی آئی چلتی ہے اس کی جو آپ نے سیلیکٹ کر کے کیلیپریشن آپ نے کر لینی ہے تاکہ کیونکہ اب آپ نے وولٹی جو سیٹنگ جب چینج کرتے ہیں اس میں تو جب وولٹی چینج ہوں گے تو لازمی بات ہے کہ آپ کی کیلیپریشن جو ہے وہ آؤٹ ہو جائے گی تھوڑی بہ بہت فرق آئے گا اس میں تو آپ نے جو ہے وہ کیلیپریشن لازمی چیک کرنی ہے اس کو ٹیسٹ پرنٹ دے کر آپ نے جو ہے وہ کیلیپریشن چیک کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے اس کی اوف سیٹ سیٹنگ چیک کرنی ہے اور سارے چیک کرنے کے بعد آپ نے اپنی مشین کی پریٹنگ کرنی ہے تو یہ آپ جی زیٹ سی کی آپ کو معنومات دے دی اب ہم آتے ہیں کیجٹ والوں کی طرف کیونکہ میرے پاس کیجٹ مشین اویلیبن نہیں ہے تو میں آپ کو کیجٹ کے بارے میں معلومات دیتا ہوں ویسے ہی آپ اس کے جو ووڈ سیٹنگ میں جائیں گے تو جو یو ایم سی والے بوڈ ہیں اس میں آپ اگر انک چلا رہے ہیں تیس پی ایل تو اس میں آپ سیٹنگ رکھیں گے تقریباً گیارہ وولٹ ہوں گے آپ کے بیسک اور جو ہے وہ اوپر ایڈجسٹ والے بوڈ ہیں اس میں آپ کریں گے دو اور اس کی جو سیٹنگ ہے آپ کر کے اس کی کیلیپریشن کریں گے اور سردیوں میں آپ کی یہ سیٹنگ بہترین چلے گی کیو جیٹ کے لیے کرانو مشین کے لیے آ جائیں اس میں آپ کیا کریں گے سردیوں کی جو سیٹنگ ہے آپ نے تیمپریچر وولڈ اس کا جو ہے سیٹنگ میری پہ جائیں گے تو وہاں پر آپ جو ہے وہ اس کا جو ٹی سیٹنگ ہے وولٹیج میں آپ ایڈ کریں گے بیسک جو ووڈ ہیں اس میں آپ تیرہ ایڈ کریں گے اور ایڈیسٹ میں آپ صرف ایک ایڈ کریں گے تو اس کے جو فیدر موڈ پہ اگر آپ چلا رہے ہیں تو فیدر آپ رکھیں گے تیتیس اگر آپ کے ہیڈ بلکل لیو ہے تو آپ پلین موڈ پہ بھی چلا سکتے ہیں اگر آپ کے ہیڈ تھوڑے سے ویک ہو گئے ہیں پرچنگ زیادہ آتی ہے تو پھر آپ تیتیس چوتالیس اور چیہ سٹ یہ تین فیدر کی ہوتی ہیں میڈیم سٹرانگ اور ویک اس حساب سے آپ جو ہے وہ فیدر بھی یوز کر کے اپنا زیادہ اچھا یوز کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے میری معلومتی ویڈیو آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی کیونکہ اس میں میں نے جو ہے وہ سرنیوں کی شیٹنگ بتائی ہے اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو آپ میرے چینل پر بہت سی ویڈیوز پڑی ہیں وہاں پر آپ آ کر اپنی متعلقہ ایرر کے بارے میں ڈسکس کر سکتے ہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں تو میں آپ کا مسئلہ انشاءاللہ ضرور حل کروں گا تو نیکس ویڈیو تک اجازہ دیجئے اللہ حافظ